محمد آرکھ چودری کیا کہ تیمبر کے کام کے اندر کچھ ایسا کوئی پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پر انویسٹمنٹ کر کے لوگ جس طرح دیگر بزنیس کے اندر پرافٹ کما لیتے ہیں اس طرح کا ہمیں تیمبر کے اندر کوئی پلیٹ فارم مہیا آ جائے تو ہم نے کوشش کر کے ایک ایسی ٹیم تشکیل دی ہے جو کہ ہماری دریہ خان لکڑی منڈی کے اندر کے پی کے اندر سے تیمبر اکٹھا کرے گی اور آپ کو ہم یہ سہولت دستیاب کرتے ہیں کہ تیمبر کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو میرا مطلب یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تیمبر کے کام کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا ایسے ہے کہ دریہ خان لکڑی منڈی کے اندر جو یہاں پر ٹالز ہیں ان سے بھی ہم تیمبر خرید کرتے ہیں اور جتنا بھی ڈسٹک بکھر کا یہ گرد و نوا کا علاقہ ہے اس سے بھی ہم تیمبر خرید کرتے ہیں اور کے پی کے اندر سے بھی کیکر کا اور شیشم کا تیمبر کلر فل تیمبر ہم خرید کر کے ادھر اپنے پاس سٹاک رکھتے ہیں پھر ہم پاکستان کی جتنی بھی فرنیچر بنانے والی بڑی مارکیٹس ہیں کلر فل شیشم کا تیمبر اور کیکر کا تیمبر اتنی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہوتی تو ان کی ڈیمانڈ کو بھی پورا کرنے کے لیے اور انویسٹر کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو بلا جھجک بلا خوف و خطر تیمبر کے اس بزنس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے بٹھائے آپ یہ اس کے اندر سے پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں تو ہم نے تقریباً تکمینہ لگایا ہے اور پرافٹ کی پرسنٹیج کم سے کم رکھی ہے چونکہ اس کے اوپر ٹرانسپورٹ کے ایکسپینسیز بھی آنے ہیں اور جو ہم نے لیبر ہائر کی ہے اس کے ایکسپینسیز بھی ہیں اس لیے ہم انویسٹر کو کم سے کم پرافٹ کے اوپر اس کام کے اندر لانا چاہیں گے ہم نے تکمینہ لگایا ہے اگر آپ پانچ لاکھ روپے انویسٹمنٹ کرتے ہو تو تقریباً مہانہ آپ کو پچاس ہزار روپے پرافٹ آپ کو اپنے گھر کے اندر اور آپ کے اکاؤنٹ پہ یا جس طریقے سے بھی اگر نیٹ آپ کیس لینا چاہیں تو کیس بھی آپ کو ملے گا ہر مہینے اور اگر آپ اکاؤنٹ دو گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسپورٹ کر دیے جائیں گے تو پانچ لاکھ کے اوپر پچاس ہزار روپے پرافٹ مناسب پرافٹ ہے اور اگر آپ دس لاکھ روپے انویسٹمنٹ کرتے ہو تو پچاس ہزار روپے سے ستر ہزار روپے تک آپ کو پرافٹ ملے گا تو بیورد ہماری اس کاویشوں کو اور ہماری ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار کرے مجھے دی دیے گا اجازت اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد